اوہ نہ دکھا دوں نہ دکھا دوں درد دنیا کو میرا درد چھپا کے نیکیوں کے دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا شرم و حیاء ہر بیٹی اور بہن کا زیور ہے یہ چھن جائے تو عورت دو کوڑی کی نہیں رہتی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ لیکن آج کل کی تعلیم نے تو لڑکیوں سے یہ سب کچھ چھین لیا ہے غلط نہیں مانتی میں اس بات کو بلکل ٹھیک بات نہیں ہے کیسے چھین لیا کیوں چھین لیا ہے کیا تعلیم بے حیائی اور بے شرمی سکھاتی ہے میری مائرہ کو دیکھ لو کولیج جاتی ہے مجالے کسی نے اونچی آواز سنی ہو اس کی کولیج جاتی ہے تو اپنے آپ کو پورا ڈھاپ کے جاتی ہے اور گھر میں بھی سر سے دوبٹہ نہیں اترتا اس کا ہم کونسا مائرہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کے سائے میں پلی بڑی ہے اور آپ نے اس کی تربیت کی ہے وہ تو ہیرا ہے ہیرا ہم تو رفت کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہج کل محلے میں چرچہ ہے اس کا دوسرے محلے کا کوئی لڑکا ہے جس کے ساتھ اس کا عشق زوروں سے چل رہا ہے اور اسی سے شادی بھی کرنے والی ہے تو بس تغفار اس سب دین سے دوری اور ماں کی لاپروائی کا نتیجہ ہے سارا وقت بزاروں میں گھوکدی رہتی ہے اس کی ماں بیٹی گھر میں اکیلی ہوتی ہے یہی کچھ کرے گی نا ایسے بھی محل ٹھیک نہیں ہے ان کے گھر کا جس کا دل چاہتا ہے مو اٹھا کے اندر آجاتا ہے اور جب دیکھو ان کے گھر سے اونچے اونچے گانے کی آوازیں آتی ہے اور ان کی بیٹی ہے نا وہ چھوٹی والی شانز ہے یہ کیا وہ کیا کرتی ہے بڑی بہن کے نقش و قدم پہ چل رہی ہے بالکل اور کالیج سے آتے ہی نا چھت پہ چڑ جاتی ہے اور گلی کے سارے لڑکوں کو ادائیں دکھاتی ہے اپنی استغفر اللہ اللہ رحم کرے رفت اور اس کی بچیوں اچھا سنو کل میرے گھر میں برز کی پاک محفل ہے کوشش کرو کہ رفت اور اس کی بچیاں بھی آ جائیں شاید کچھ سیکھی جائیں میری مائرہ سے ٹھیک ہے آپ کی طرف سے میں بلاوا دے دوں گی باقی کام ان کا ہے تم اپنے حصے کا کام کرو میں اپنے حصے کا کام کروں گی ٹھیک ہے مائرہ نظر نہیں آری سارا وقت تو کمرے میں بیٹی اسلامی تعلیم کی کتابیں پڑھتی رہتی ہے یا تذبیح پڑھتی رہتی ہے شکر الحمدللہ اللہ نے بیٹی تو ایک ہی دی ہے لیکن وہ ایسی ہے کہ بس لوگوں کے سامنے میرا سر فخر سے بلند رہتی ہے میں بولا تھا مائرہ مائرہ بیٹی مائرہ 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 لائبریڈی سے کتاب لے کر آئی ہوں میں تو پھر آپ کو تو میرا پتہ ہے نا کہ اگر ایک دفعہ میں کتاب شروع کر دوں پھر ختم بھی مجھے فوراں فوراں کرنی ہوتی ہے ماشاءاللہ کتنا شوق ہے تمہیں پڑھنے کا اور دوسری لڑکیوں کو دیکھو لڑکوں کے ساتھ چکر چلانے سے فرصت ہی نہیں خیر بیٹی کس کی ہو تسکین بیگم کی بہت فخر ہے مجھے تم پر نماز پڑھ لو تین پیالی چائے بنا کے لے آؤ جی امی لوگوں کو پتا چلے نا کہ گھر کے کام بھی آتے ہیں تمہیں لوگوں کو کوئی تو پتانا ضروری ہے سارا آ رہی ہے نماز پڑھ کے تم دونوں نے پڑھ لی نماز وہ باتو باتو میں ہمارے تو نماز ذہن سے ہی نکل گئی استغفر اللہ نماز اللہ کا حق ہے اسے ادا نہیں کروگی تو بچوں کو کیا سکھاؤگی اپنے مجھے دیکھو نماز روزے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی آلہ ترین تربیت کی ہے میں نے نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے اپنی بچیوں کو نیک اور پارسہ بنانا ہے تو پہلے خود ایسا بنو بلکل ٹھیک کہہ رہی ہاں اب ہم چلتے ہیں میں گھر جاکا فورا نماز پڑھوں ہاں بلکل بیٹھو بیٹھو چائے آ رہی ہے میری مائرہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گی چائے اس قدر کے ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں کہ تمہیں مزہ آ جائے گا پھر تمہیں ضرور چائے پی کر جاؤں گی ماشاءاللہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر بھی پورا سمحال رکھا ہے دین ہو یا دنیا دونوں معاملوں میں سب سے آگے ہے میری مائرہ اس میں کپ کا یہی تو فائدہ ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ لگائے وہ بھی ہے کہ نہیں لگائے وہاں شائرہ بھی لگا لے دیو اممہ کو اسے پتہ بھی نہیں چلنے والا کہیں گی کہ کیا نور برس رہا ہے نچلی بیوٹی چلو مائرہ چلو مائرہ ٹینٹ میں جانے کا وقت آ چکا ہے کڑبہ سربائیہ پہنو بس نکل جاؤں اچھی لگوں گی یہ پہنکے مائرہ ماشاءاللہ نور برس رہا ہے میری بیٹی کے چہرے پر سے باز تو ہمارے گھر میں ایسی پھٹکار ماری آتی ہیں دل کرتا ہے ہاتھ سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دو مگر کیا کریں مجبوری ہے عزت اور مرتبے کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے امی میں نکلتی ہوں اگر میں باتوں میں لگ گئی تو میں لیٹو جاؤں گی کب تک آوگی میں لیٹو جاؤں گی آج آج میں نے ایکسٹرا کلاس لی ہے اس لیے جلدی آ جانا واپس یاد ہے نا جھر میں درس ہے محلے والی عورتیں اپنے ساتھ کچھ جانے والیوں کو لے کر آ رہی ہیں میری خواہش ہے کہ سب تمہیں دیکھیں امی جان میں کوئی نمائش میں دکھانے والی چیز ہو رہی ہوں جسے سب دیکھیں استغفراللہ یہ مطلب نہیں تھا میرا میں تو صرف اپنی آلہ ترین تربیت کا کمال دکھانا چاہتی ہوں لوگوں کو سبق حاصل ہوں سب آرزو کریں کہ ان کی بیٹیاں بھی تسکین بیگم کی بیٹی جیسی ہوں امی جو جیسا ہے ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں تو کتنا اچھا ہو نا کیا کہہ رہی ہوں دوزخ کے آگ میں لوگوں کو جلنے کے لیے چھوڑ دوں عجیب باتیں کرتی ہو اچھا امی اب میں چلتی ہوں ہاں جاؤ اللہ کی اچھوان جلدی آجانا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اتنا لیٹ کب سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا مجھے مجھے اتنا تیز گاڑی چلاتا ہوا آیا ہوں کہ کہیں تم ناراضہ کر چلینا چاہو پھر آتے ہوگے ٹرافک بہت زیادہ تھا پہنچھے پہنچھے ٹائم لگیا مراز تمہیں ہو چکی اور اب اس کی سزا یہ ہے کہ تمہیں آدہ گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا آدہ گھنٹہ ہمم ساری زندگی بھی تمہارا انتظار کرنا سیتا ہوں وہ تو پتہ لگی جائے گا انتظار کرو موسیقی 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 کچھ اثر ہوا میری باتوں کا جی باجی آپ بہت عبادت گزار رہے ہیں باجی آپ کی ایک ایک بات میں نے بہت غور سے سنی ہے تم نے ایک بات دیکھی آج درس کے دوران نسیم مسلسل کسی عورت سے بات کرتے ہوئے اپنے آنسوں پوچھ رہی تھی اور اس بار بھی اپنی بیٹی کو ساتھ نہیں لائی ہے جی باجی اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے بہت تیز بخار ہے اسے شاید اس لیے وہ جلدی چلی گئی کوئی اور چکر تو نہیں کیسا چکر باجی نسیم کی بیٹی جوان ہے خوبصورت ہے کالیج میں بڑھتی ہے سنا ہے کہ کوئی انگریزی کا استاد بھی لگوالی ہے اس کے لیے گھر آکے پڑھاتا ہے اکیلے میں اسے چیتا اسکین باجی ایک دو بار تو میں نے بھی اسے آتے جاتے دیکھا ہے کوئی جوان سا لڑکا ہے استغفراللہ بے وقوف عورت ہے نسیم بیٹی جوان ہو تو آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے شکر ہے واہو تمہارا تو لوگ بلکل چینج ہو گیا ہاں ماشاءاللہ اب لگ رہی ہونا تم میری مائیرہ جو رکھتا ہے اب تمہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے کھڑ جا کر امی سے کہنا کہ تمہاری نظر ہوں زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت ہی ہے تم آج بہت لیٹا ہے مائیرہ 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 آپ کو پتہ لگیا کہ میں سے تیار ہو کے لگے سے ملنے آ رہی ہوں اونہیں نہیں پتہ چلے گا اوہ وہ کیسے کیونکہ تم بہت سمجھتار ہو بہت پیاری ہو تینکیو ہاو بارد کہ تم اپنا تم اپنا ہیارسٹایل چینج کردو پالکٹ والو بہت خوبصورت لگو گی کیوں میری اممہ نے جڑیبوٹیاں پیس پیس کر تیل نکال کر میرے بالک نے لمبے کیے ادیل ہاتھ ہوتی ہے میں سے ایک بات بولوں اور سیریس نوٹ میں تا تیز نہیں بھاگنا چاہتی اگر اممی کو شک ہو گیا وہ میرا کولیج جانا بھی بند کر دیں گی اتنی خوفناک باتیں مات کرو تم گھر میں بیٹھ گئیں تو میں تم سے ملوں گا کیسے تو میں دیکھوں گا کیسے بیسے اس کا حل ہے میرے پاس تو بتاؤ کب بھیجوں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر ابھی نہیں مطلب بھیجنا لیکن جب میں بولوں تو ٹھیک ہے جیسے تم کا کچھ آرڈ کریں مجھے بہت بھوک لگی ہے یا لیچ ساکھ ساکھ ویڈر میری میرا کو دیکھ لو پڑتی ہے نا کولیج میں لیکن لمحے لمحے کا حساب رہتا ہے مجھے چیل کی نگاہ رکھی ہے میں نے اس کے اوپر اتنی مشکل پڑھائی ہے ایک دفانی اس نے کہا کہ مجھے استاد لگوا کے دو مہرہ کی تو بات ہی الگ ہے بھاجی پورا محلہ آپ کی تربیت کی مثال دیتا ہے کیا عالی تربیت کیے آپ نے جب سے بیوہ ہوئی ہوں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی میری اس کا نتیجہ دیکھ لو میری بیٹی بلکل مجھ پہ گئی ہے کوئی بہت ہی خوش قسمت خاندان ہوگا جہاں بیعا کے جائے گی ٹھیک کہہ رہی ہے آبا جی مہرہ کی ٹکر کا تو کوئی لڑکا میں نے اس محلے میں نہیں دیکھا ہوگا بھی نہیں وہ تو بہت ہی خاص ہوگا میری مہرہ کی کا میں چلتی ہوں مہرہ مہرہ کچھ دیر اور رکھ جاؤ نا ابھی تک تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں نہ ہی نہ ہی دل کی بات کی ہو گئی تمہاری شایرانہ باتیں میں کب سے تمہارے سامنے بیٹھی بھی ہوں ابھی بھی تمہارا دل نہیں بھرا تم سے کبھی دل نہیں بھر سکتا ابھی اس طرح ملنا بہت رسکی ہے اگر کسی کو پتا چل گیا تو تو بتاؤ کب بھیجوں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر مہرہ میں تو آج ہی بھیجتا ہوں لیکن نہیں پہلے ہی میں اپنی امی سے بات کروں گی میں روز سوچتی ہوں لیکن پتہ نہیں ہمت ہی نہیں ہوتی میری امی کے صاحب نے مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا ہمت تو کرنی پڑے کی نا میں میں خود اس طرح ملنے کے پھاک میں نہیں ہوں ہاں بس تم دعا کرو میں آج ایکل میں امی سے بات کرتی ہوں میں کوشش کروں گی دعا تو میں کرتا ہوں بس تو اپنی امی سے بات کروں ہماری شادی کے لیے انہیں رازی کروں ہم ہم امی چلوں سی ایس نہیں امی چھوڑے میں کیسے تمہیں چھوڑ دوں میں تمہیں دھوپ امی چھوڑے میں سے ملنے کس سے ملنے جانے مجھو چھوڑے ابھی میں تمہارے باپ پاپ پاپ رہتے ہیں چلے یہاں سے اچھا ہوا تم آگئی آو زباچ دراؤ یہ آپ کیا کر رہی ہیں ارے یہ کوئی ہنگامہ ہوا ہے نرگس اس کی بیٹی کی شدید لڑائی ہو گئی ہے پتہ نہیں اس لڑکی نے کیا کر لیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ پٹائی بھی لگائی اپنی بیٹی کی اس نے آپ کو کیسے بتا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے بھائی بہت بڑا طوفان اکٹھا ہو گیا اللہ جانے اس لڑکین اب کیا کیا ہے نرگس خالہ کو اسے پیار سے سمجھانا چاہیے تھا اس بے وقوف عورت کو صحیح سے کلمہ تک نہیں پڑنا آتا کیا سمجھائے گی کسی کو وہ امی میں کپڑ بدن لیتی ہوں ہاں تم کپڑ بدن چاہ پھر چائے پیتے ہیں ٹھیک ہے ارے کچھ سنا آپ نے یا نہیں وہ رات کو نا مرفت کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی توبہ توبہ لگتا ہے قیامت آنے والی ہے یہ ہونا ہی تھا بیٹی کو کھلی چھوٹ دیوی تھی تو اور کیا کرتی وہ یہ آج کل کی مائیں عورتوں کے رونے دھونے کے ڈرامے دیکھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے انہیں بچوں پہ کیا توجہ دیں گی آپ نے تو ماہروں کو ہمیشہ سونے کا نوالہ کھلایا ہے اور دیکھا شیر کی نگاہ سے آپ کی طرح تھوڑی نہ ہر کوئی ماں ہو سکتی ہے میری بیٹی ایسے الٹے سیدھے کام کر ہی نہیں سکتی اس کی سوچ یہ رفت کی بیٹی اور ایسی لڑکیوں سے بہت زیادہ ہونچی ہے اللہ معاف کریں اللہ کسی کو ایسی اولاد نہ دے جو والدین کا سر جھکا دے ٹھیک کہہ رہی توبہ توبہ سارا محلہ نا رفت اور اس کی بیٹی پر تھو تھو کر رہا ہے حرکت ہی ایسی کی ہے اللہ معاف کریں توبہ 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 بھاگی کس کے ساتھ ہیں امی 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 بجو امی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے کیا بات ہے مجھے ٹھڑ لگ رہا ہے کہ آپ غصہ کریں گی کیوں ایسی کیا بات کرنی ہے جسے مجھے غصہ آئے گا امی وہ ادیل ہے بہت اچھا لڑکا ہے ہم دونے دوسرے کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں کیا؟ کیا کہے تم نے؟ دوبارہ کہنا؟ ادیل مجھے پسند کرتے ہیں اور ان کے والدین آپ سے ملنا چاہتے ہیں بہی خیاب بے شرم لڑکی تم یہ کیا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ بات؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کیا کہیں گے لوگ؟ کیا کہیں کہ کیسی تربیت کیا میں نے؟ ابھی کون تھی تربیت؟ کیسی تربیت؟ دوسروں کی براہیاں کرنا، غیبت کرنا، دوسروں میں ایپ نکالنا، دوسروں کو اپنے سے کم در سمجھنا، دیواروں سے کان لگا کر دوسروں کی باتیں سننا؟ یہی سب سکھا ہے نا اپنے مجھے، چار عورتیں اپنے جمع کر لی ہیں، جن کا نہ کوئی دھماگ ہے اور نہ جن میں کوئی شعور اپنی پاکیزگی اور پردے داری کا صرف دکھاوا کیا ہے آپ نے اور کچھ نہیں، اور کچھ سکھایا نہیں ہے آپ نے مجھے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، نافرمان لڑکی اوانا تمہاری زبان کاٹ کے باہر بھینگ دوں گی میں آپ کے عدد منڈانے والی عورتوں میں اس سے نہیں ہوں ابھی جو آپ کے دوہر نکاب والی روپ سے واقف نہیں ہے چپ ہو جاؤ، تم نافرمان لڑکی میں تمہاری زبان کاٹ کے باہر بھینگ دوں گی تم کچھ بھی کہلو، میں اس لڑکے سے تمہاری شادی نہیں کروں گی مجھے کیا پتا کس نسل کس خاندان کا ہے؟ امی، ایک دفاع دھنڈے دماغ سے سوچیں اسے ایک دفاع ملنے وہ بہت اچھا لڑکا ہے بس، میں نے کہہ دیا نا، نہیں ہوگی تمہاری شادی وہاں خاندان میں اور بہت سارے اچھے لڑکے ہیں ہمارے جس سے میں چاہوں گی وہاں تمہاری شادی ہوگی امی میں پڑھی لکھی ہوں، بہت شعور ہوں کیا میری پسند نہ پسند گی، کوئی امیت نہیں ہے دیکھو، دیکھو میری بات غور سے سنو مہارا، تم اپنے دل کی سنوگی تو میری کیا حصد رہ جائے گی ادھر لوگ، لوگ میری مثالے دیتے ہیں تمہاری تربیت کے گن گاتے ہیں تمہارے کسیدے پڑے ہیں میں 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 کسیدے نہیں پڑے آپ نے آپ نے صرف دکھاوا کیا ہے اپنی عبادت کا دکھاوا، اپنی شرافت کا دکھاوا اپنی پرورش کا دکھاوا، پاکیسگی کا دکھاوا تاکہ لوگ ہم سے متاثر ہو کیا آپ کو اندازہ ہے امی؟ کہ دوسرے لڑکیوں کی طرح آپ کی بیٹی کے سینے میں بھی دلیں میرا دم پھٹا ہے آپ پر اپنا دل اپنے پاس سمحال کر رکھو، سمجھیں؟ میں ابھی تمہارے تایا کو فون کر رہی ہوں بڑے دنوں سے پیچھے پڑے ہوئے نا کہ فرحان کا رشتہ دے دوں فون کر کے کہتی ہوں کہ آئیں اور اپنی امانت کو لے جائیں امی میری دفعہ بہت تو سنے ہر جو ہلو ہلو، کہاں پہ ہو تم؟ میں کب سے تمہارے فون کا انتظار کر رہی ہوں میں باہر گاڑی میں تمہارے انتظار کر رہا ہوں دیکھو خیال سے آنا ہاں ہاں میں دھیان سے آؤں گی سامنے والے گیٹ پڑھنے ہی آؤں گی پیچھے والے گری میں آؤں گی ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں موسیقی موسیقا موسیقی 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 میرے بیٹی مجھے بھائی کہاں ہے مہرہ بیٹی کیا بات ہے بیٹا خیریت تو ہے آؤ چل کے پتا کرتے ہیں دیکھتے ہیں مہرہ کہاں ہے ضرور کوئی نہ کوئی گڑ بڑھے بھولو خیریت تو ہے میرا تو دل سبرا رہا کیا ہوا مہرہ تو اندر ہے ہی لے دکٹر بھاگ گئی بھاگ گئی کہاں ان کی بیٹی بھاگ گئی یہ کیسے ان کی تو بہت اچھی تربیت تھی ان کی بیٹی کیسے بھاگ سکتی ہے توبہ توبہ کیا زمانہ آگیا ہے اتنی اچھی ماں کی بیٹی بھاگ گئی بھولو خیریت کبھر اللہ بھولو خیریت کبھر اللہ بھولو خیریت کبھر اللہ بڑے دککی بات ہے بیٹا اللہ رحم کرے اللہ خیر فرمائے اللہ خیر فرمائے کہیں پر بھول دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تمہائی لڑکی میں موسیقی 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 موسیقی